اسلام علیکم پیارے دوستو جن دوستو نے ابھی میرے چینل کو سسکرائب کیا ہے تو ان کو اپنے چینل پر میں ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ میرے ویڈیوز دیکھنے کا کمنٹس کرنے کا اچھا جی آج جو کہ گرمیاں سٹارٹ ہو چکے ہیں رمضان شریف شروع ہو چکا ہے تو ہر گرمے تقریباً سبزیاں پلف بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے جو چلکے ہوتے ہیں تو اگر ہم سٹی کی بات کریں کسی کے گھر میں اگر بیر بکی لیا یا کوئی اور جانور ہے تو وہ اس کو ڈال دیتے ہیں اچھا جی ریبٹس ریبٹس کو کیا کیا چیزیں ہم ڈال سکتے ہیں اور کیا نہیں ڈال سکتے ہیں اس پہ آج ہم بات کریں جو ریبٹس کو ڈالنے کیلئے جو ویسٹ ہوتا ہے فروٹ کا وہ ڈالنے کیلئے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے تین سے چار چیزیں آتی ہے کیونکہ وہ رمضان شریف میں یا عام دنوں میں بھی ہم لوگ وہ فروٹ بہت شوق سے کہاتے ہیں اگر کہ وہ آویلیبل ہو تو ہم یہاں پہ بات کریں گے تربوس کا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تربوس میں ایٹی سے نائٹی پرسنٹ پانی ہی ہوتا ہے اور وہ چیز ریبٹ کیلئے توڑی سی خطانہ کسی ہو سکتی ہے اگر کہ آپ توڑی سی بھی زیادہ کونٹیٹی تربوس کا دیں گے تو ان کو ڈائریا موشن پیٹ خراب ہونا جیسے ہم پشتوں میں کہیں خیٹ خرابے دل یہ اس لئے ڈیفرنٹ آوس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ مسئلہ ان کو ہو سکتا ہے تربوس کانی سے اگر کہ آپ شروع کرنا چاہتے ہو اپنے خرگوش کو کہ آپ اسے تربوس دینا چاہتے ہو تو کوشش کریں ایک یا دو ریبٹ سے شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ دو انچ کا پیس آپ اس کو ڈال دیں تین چار دن آپ اپنے ریبٹس کو دیں اگر کہ ان کا پیٹ خراب نہیں ہوتا تو آہستہ ہستہ آپ اپنے باقی ریبٹس کو کانی کے لیے شروع کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے جو چلکے ہیں اس کے جو چلکے کا جو باہر کا حصہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گرین کلر کا ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے اسے ڈائجیسٹ نہیں کر پاتے یعنی کہ حضم نہیں کر پاتے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ ایک سے دو انچ کا پیس آپ ڈال کے دیکھیں ایک ریبٹس کو دو سے تین دن یا چار دن اگر کہ آپ کے خرگوش کو ایک یا دو خرگوش کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو آہستہ آہستہ پھر آپ باقی ریبٹس کو بھی دینا وہ شروع کر سکتے ہیں خربوزے کی بات کرتے ہیں جو کہ اس کی تاثیر کافی گرم ہوتی ہے وہ بھی پانی سے ورہ ہوا ہی ہوتا ہے شگر لیول اس میں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں یعنی کہ اس کی جو مٹاس ہوتی ہیں یا اس کی جو گرمائش ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں بھی وہی نقصان کرتی ہیں جو میں کہ بتا چکا ہوں ڈائریا موشن اس ٹائب کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اس میں آ سکتی ہے تو کوشش کریں یہ بہت اچھی چیز ہے جس طرح کہ ہم ہیومن انسان بہت شوک سے کہاتے ہیں تو اس طرح یہ جانور بھی بہت زیادہ شوک سے کہاتے ہیں لیکن کوشش کریں ایک سے دو ریبٹ کے اوپر اپلائی کریں اگر کہ ان کو ڈائریا موشن اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ آپ باقی ریبٹ کو بھی آ دیے کر سکتے ہیں دن میں بشک ایک ٹائم اس کو چھوٹا سا پیس دے سکتے ہیں زیادہ مقدار میں آپ دوستوں نے ان کو نہیں دینا زیادہ مقدار میں دیں گے تو یہی موشن والے اچھوز جو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی فل فروٹ ہے تو وہ بھی کوشش کیا کریں کہ اگر آپ دوستوں نے کبھی ان کو نہیں دیا اور آپ دینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آہستہ آہستہ ان کو آدھی کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو روٹین میں بھی دے سکتے ہیں آج میں اپنے سیٹ اپ میں نہیں ہوں سیٹ اپ سے باہر بیٹھا ہوا ہوں گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے تو سوچا گیا کہ آج اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے کیونکہ کچھ دو سیپرٹ میں میسجز تصویریں ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ کیا ہم تربوز دے سکتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا اس کے اوپر ویڈیو مناتے ہیں تو یہ باقی دوستوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی مجھے اجازت دیجئے گا رمضان شریف ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ